اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے جماعت چھٹی مضمون اردو انوان ہے ہمارا بجلی کے کرش میں یہ نظم ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم پڑھیں گے سوالات پہلے بچوں سوال نمبر ایک ہے بجلی کے کون کون سے کرش میں اس نظم میں بیان کیے گئے ہیں بجلی کے ہمیں کیا کیا فائدے ہیں اس کے کیا کیا کرش میں ہیں جواب بجلی سے ہمیں روشنی پانی ہوا وغیرہ حاصل ہوتے ہیں یہی بجلی کے کرش میں ہیں جن سے ہم مستفید ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی بجلی سے ہم کھانا بھی پکاتے ہیں ہوا پانکے سے حاصل کرتے ہیں پانی لفٹ کے ذریعے چڑھاتے ہیں روشنی بلب کے ذریعے حاصل کرتے ہیں تو گویا بجلی کے ہمیں بہت سے فائدے ہیں سوال نمبر دو بجلی ممالک کی تفریق کس طرح مٹاتی ہے یعنی ملک دور دور ہیں تو یہ بجلی کے ذریعے کیسے ان کی تفریق مٹتی ہے تو پیارے بچو بجلی کی مدد سے ٹیلی فون موبائل فون اور ٹیلی ویزن وغیرہ چلتے ہیں جس سے ملکوں کی تفریق مٹ چکی ہیں آج کے دور میں انٹرنیٹ کے دور میں پوری ایک دنیا جو ہے گوہوں کی شکل اختیار کار چکے ہم دور دور تک ویڈیو کار موبائل فون کے ذریعے بات کر سکتے ہیں ویڈیو کار کر سکتے ہیں ٹیلی ویزن پر ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اس لئے آپ ملکوں میں اتنی تفریق نہیں رہی ہے سوال نمبر تین خوشکی اور سمندر کا راستہ خوشکی اور سمندر کس کا راستہ نہیں روک سکتے تو خوشکی اور سمندر بجلی کا راستہ نہیں روک سکتے وہ اس لئے کہ آج بغیر تار کے ہم فون کار سکتے ہیں اور اس لئے بجلی کا راستہ جو ہے خوشکی اور سمندر میں اس کو کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے سوال نمبر چور آخری شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی ہے آخری شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ یا رب ہم تیرے بندے ہیں اور ہمیں اپنے نعمتوں سے نواز دے پہرے بچو یہ سوال اپنے کافیوں پر لکھنا اور ان کو سمجھنا اور ان کو اچھی طرح یاد کرنا خدا حافظ